بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آج کی اس لیکچر میں ہم ویریبل سیپریبل دفرنشل گویجن کی ایک اور اگزیمپل کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس دی وائی اپون ڈی ایکس ایکوال ٹو وائی سکیر مائنس 3 ایکس ایک دفرنشل گویجن ہے اس کو ہم ویریبل سیپریٹ کر لیتے ہیں دی وائی اپون وائی انٹو وائی مائنس 3 اس میں جگہ ہم وائی مکائے وائی کامل لے لیں تو یہاں پر وائی انٹو وائی مائنس 3 پیئر کی فارم میں آجے گا اور ڈی ایکس اس سائٹ پہ آجے گا اس کو پھر ہم دونوں طرف انٹیگرل پلائی کریں گے اب یہ جو ٹرم ہمارے پاس وائی انٹو وائی مائنس 3 ہے اس کو ہم پارشل فریکشن سے سیپریٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہم پارشل فریکشن میتھرڈ اس میں یوز کر رہے ہیں تو ا اوور وائی پلس بی اوور وائی مائنس 3 اس کو پٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پوری ایکویجن کو وائی انٹو وائی مائنس 3 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک ایکسپریشن بن جائے گا تو اگر اس کو وائی انٹو وائی مائنس 3 سے ملٹیپلائے کریں تو اس سائٹ پہ وان آجے گا اس کے ساتھ وائی مائنس 3 اور اس کے ساتھ وائی ترم آجے گی اب اس میں ہم وائی مائنس 3 اور وائی ان کو باری باری زیرو پٹ کریں گے اور a اور b کی value find کریں گے اگر ہم y minus 3 کو 0 put کرتے ہیں یہ پوری term 0 ہو جائے گی اور y کی value 3 آئے گی تو یہ 3 b is equal to 1 اور اس سے b is equal to 1 by 3 جب اس میں ہم y کی value 0 put کرتے ہیں تو یہ term پوری 0 ہو جائے گی اور یہاں پر ہمارے پاس یہ b 0 آجے گا تو a into minus 3 تو minus 3 سے divide ہو کے ہمارے پاس a کی value اس میں سے آجے گی minus 1 by 3 تو اس term کو پھر ہم 1 over y into y minus 3 اس کو ہم یہ لکھ سکتے ہیں ایک ہی جگہ اگر ہم minus 1 by 3 put کرتے ہیں تو یہاں جگہ minus 1 divided by 3 y plus 1 over 3 into y minus 3 تو اس کی جگہ ہم یہ term put کر سکتے ہیں تب اس میں ہم replace کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس replace کرنے کے بعد integral integration بھی ہم لیادہ کر دیں گے minus 1 by 3 1 upon y d y plus 1 by 3 integral 1 over y minus 3 d y is equal to integral d x اب اس term کے اندر اگر ہم اس کا derivative لیں تو y کا derivative 1 ہوگا جو کہ اوپر exist کر رہا ہے اس میں y کا derivative 1 یہ بھی exist کر رہا ہے تو ہم نے یہ فارمولا پہلے discuss کیا تھا کہ اگر نیچے function ہو denominator میں اور اوپر اس کا derivative ہو تو اس کو ہم natural log کی form میں لکھ سکتے ہیں تو یہ minus 1 by 3 natural log of y plus 1 by 3 natural log of y minus 3 is equal to x plus some constant c1 تو اس پوری equation کو ہم 3 سے multiply کر دیں تو یہ ہمارے پاس آجے گا minus natural log of y plus natural log of y minus 3 is equal to 3x plus 3c1 یہاں سے ہم اس کو اگر combine کریں تو یہ natural log of y minus 3 over y اس فارم میں ہم ایک natural log میں اس کو لکھ سکتے ہیں plus 3c1 اب اگر ہم یہ natural log ختم کریں تو y minus 3 upon y is equal to e raise to power 3x into e raise to power 3c1 اس پوری term کو ہم ایک اور constant c کا نام دے سکتے ہیں تو یہاں سے y minus 3 divided by y is equal to c e raise to power 3x تو یہ ہمارے پاس variable separable differential equation solution find ہو جائے گا جزا اللہ چینل کو subscribe ویڈیو کو like share کریں اور bell icon ضرور press کریں تاکہ later سے ویڈیو کے notification آپ کو time لی ملتے رہیں جزا کر اللہ